ہیلو میں کرکٹ کے مطروں کے آج چاہلے آپ سبھی لوگ آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم کرکٹ سابتہ افریقہ کے ریلیٹڈ جو ہے کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے آئے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی سب سے پہلے جی بات کریں گے ایک بہت بڑا پلیئر سابتہ افریقہ کو جہا ہے ایک نہیں بلکہ دو پلیئر ان کو جو ہے ابھی جو ان کا ٹیسٹ اسکوارڈ اعلان کیا ہے انہوں نے آئرلینڈ کے خلاف ان کو ڈروپ کر دیا گیا ہے اس کے ریزنز کیا ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ جی ہے ایک کرکٹ آرس افریقہ کے اس کو اپنی وائف کے ساتھ جو ہے اس کو دونوں کو جو ہے وائف کے سمیت جو ہے ڈیتھ تریٹ سے ریسیو ہوئے تھے اور یہ کیا سینہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن پلیز ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور بات کو سمجھیں اس کے بعد جو ہے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہاں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی فیف ڈیو پلیسز جو نامی گرامی کرکٹ ہیں سافت آفریقہ کے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے وائف کو ڈیتھ تریٹس ملے تھے جب دوہزار گیارہ کے ورلڈ کپ میں وہ نیوزیلینڈ سے اپنا کواٹر فائنل ہارے تھے جب وہ کواٹر فائنل نیوزیلینڈ سے ہارے تھے اس کے بعد ان کو ڈیتھ تریٹس ملے تھے اس کے اور اس کے وائف کو لیکن پھر انہوں نے بڑے مشکل سے کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس کو ہینڈل کیا اور اب سب ٹھیک ہے خیر بہت پرانی بات ہے لیکن جی سافت آفریقہ کے جو اسکوارڈ میں جو ہے آج اعلان کیا اور انہوں نے اپنے ایرلینڈ کے خلاف اسکوارڈ کا اعلان کیا ہے ایرلینڈ جو آرہے ہیں جی ان کی ٹیم جو ہے وہی ساہ اپنے پلیئر ڈکوک ہیں باووما کیپٹن ہیں کیپٹن ہیں اور ڈکوک ہیں اس کے علاوہ ملر ہیں باقی سارے آلماس پلیئر لیکن جو آپ کے فیف ڈپلیسز ہیں ان کو ٹیم سے ڈروپ کیا گیا ہے اور کرس مورس کو بھی جو ہے اسکوارڈ کا اعلان اس کو شامل نہیں کیا اب اس کی ریزنز یہ ہیں کہ پی سی بھی نے جیسا کہ اقدام اٹھایا ہے کہ بھائی جو بھی پلیئر اس نیت سے انجوائے کرے گا کہ میں جی دیکھو ٹیسٹ چھوڑ کے صرف ٹی ٹوئنٹی جو ہے وہ کھیلوں گا اور باہر بھی جا کے لیگز بھی کھیلوں گا اور یہ وہ خوب پیسے کماؤں گا تو یہ رواد جو ہے پی سی بھی نے کیا ہے دیکھیں آمیر کو I think he's a world class baller there's no doubt about it لیکن آمیر کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آمیر دیکھیں میں آمیر کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو issue ہے فیف کا یہ بھی آمیر کی طرح ہی ہے آمیر کو اتنا غلط کام کرنے کے باوجود بھی لوگ لے آئے اس کو چاہیے تھا کہ وہ کھیلتار سے تک ٹیسٹ میچ ضرور کھیلتا because ٹیسٹ میچز جو ہے بڑے امپورٹنڈ ہوتے ہیں اور لیکن اس نے جو ہے ٹیسٹ میچز کھیلنا چھوڑ دی اس کے بعد پر پی سی بھی نے بھی اس کو سزا دی اس نے کہا اگر آپ ٹیسٹ نہیں کھیل ہوئے تو ہم آپ کو جو ہے کیونکہ دیکھیں غلط رواج ہے آمیر کو دیکھ کے آپ کو پتا ہے وہاں بھی جو ہے وہ بھی جو اچھا بھلا کھیلتا تھا لیکن اس نے دیکھا کہ آمیر جو ہے یہ نہیں کھیلتا ٹیسٹ تو پھر میں بھی نہیں کھیلتا کل کو جو ہے شاہین کہتا ہے کہ میں بھی نہیں کھلوں گا ٹیسٹ تو پھر آپ پاس ٹیسٹ میں کون ہے ساتھ افریقہ جب ہم نیوزلینڈ سری لنکا گئے تھے سری لنکا کہہ رہا ہوں آسٹریلیا جب ہم گئے تھے پچھلے سال ہماری کتنی بری ہوئی تھی پچھلے سال پچھلے سال سے پچھلے سال کتنی ہماری بری ہوئی تھی آپ مجھے بتائیں آسٹریلیا میں جا کے ہمارا کتنا برا حال ہوا تھا کتنا نصیم شاہ کتنے پٹے تھے نصیم شاہ شاہین شاہ سارے پٹے تھے آپ کے آج آپ کے پاس ایک ہی فاسٹ بولر ہے اس کو جو ہے آپ وہ بھی اگر کہہ کہ جی اس کے بعد جو ہے یہ کرکٹ سابتہ افریقہ نے جو ہے اچھا کام کیا ہے کہ جی بھائی فیف کو کہیں گے کہ آپ اگر ٹیسٹ نہیں کھیل رہے ہو اچھے بھلے ہو آپ چاہتے ہو کہ میں جا کے ٹی ٹونٹی کھیلوں گا یہ وہ تو بھائی آپ جو ہے سائٹ پہ ہو جائیں ذرا تو اس کے اوپر آپ کا کیا اپنین آپ مجھے کمیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کریں اس کے علاوہ جی دوکو جو مسٹر ٹی سکسٹی ہیں ڈیویلیر ان کے آنے کا چانس تھا لیکن اب جو ہے بلکل ختم ہو چکا ہے انہوں نے خود کہا ہے کہ دیکھیں میں واپس نہیں آ رہا اس سے پہلے جو تھا وہ ان کا ان کی جو ہے آنے کی تیاریاں تھی ان کو جو ہے مارک باؤچر کے ساتھ ان کی بات ہونی تھی لیکن اب کیا ریزنز ہیں کیا کیا سین ہے اس کا کہ اس کو جو ہے دوبارہ جو ہے وہ بلکل چانس نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ تھی آج کی سابت آفریقہ سے ریلیٹڈ خبر ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا رکھیے خیال تب تک کے لیے بائے بائے